اسلام علیکم guys welcome back to a new vlog تو guys آج کے vlog میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری daily routine کہ ہم لوگ صبح سے رات تک کیا کرتے ہیں صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں دوپیر کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں رات کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں صبح سے رات تک ہماری routine کیا ہوتی ہے بسیقلی تو سب سے پہلے تو ہم رات سے start کرتے ہیں رات کو ہم لوگ وہ کہتے ہیں early to bed early to rise تو ہم رات کو بہت جلدی سو جاتے ہیں مطلب کہ تقریباً دس بجے مصطفیٰ کو نید آنا شروع ہو جاتی ہے کیا ہوا بیٹے ہاں دس بجے تو ہم سو جاتے ہیں دس بجے ہم سو جاتے ہیں بیٹے ہم تو گیارہ بارہ بجے سوتے ہیں دس بجے سوتے ہیں گیارہ بارہ بجے سوتے ہیں بیٹے وہ ان کو بتانے پوزیٹیف ہم نے باتیں کرنی ہے میں میری بات سنو میں اسے کٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے میرا جو ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں نا اس میں آپ نے ہاں میں ہاں کہنا ہے ٹھیک ہے تو گیس دس بجے ہم لوگ سو جاتے ہیں مصطفیٰ بھی جو ہے وہ دس بجے سو جاتا ہے رافے بھی دس بجے سو جاتا ہے واسے بھی دس بجے سو جاتا ہے بیسے بائی دوئے مصطفیٰ سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا اور بہت ہی پیارا بچہ ہے شرارتی بچہ نہیں ہے بس چھپ کر کے بیٹھا رہتا ہے بہت شونہ مونہ بچہ ہے اچھا پھر ہم صبح تقریباً سکس تھرٹی اٹھ جاتے ہیں اور سکس تھرٹی اٹھ کے ہم لوگ پرش کرتے ہیں موہاتھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم واک پر چلے جاتے ہیں مصطفیٰ میرے ساتھ واک کرتا ہے اور رافے اور باسے جو ہیں وہ اکٹھے پاک میں وہ الہدہ سے واک کر رہے ہوتے ہیں ہم دونوں الہدہ سے واک کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے یا نا ہاں تو صبح ہم واک کرتے ہیں اور اس کے بعد تقریباً تھرٹی منٹس کی واک کے بعد ہم لوگ گھر آ جاتے ہیں ناشتے میں جو ہے نا ہم لوگ بہت ہیلڈی ناشتہ کرتے ہیں مطلب انڈا نہیں ہم لوگ مطلب کھاتے ہیں مصطفیٰ کو تو انڈا بلکل پسند ہی نہیں ہے فرائیڈ فارم میں فرائیڈ فارم میں یا اوملیٹ یا فرائیڈ ایگ آپ کہہ لیں وہ ہم لوگ بلکل بھی نہیں کھاتے انڈا کبھی کھانا بھی ہے مصطفیٰ نے تو مصطفیٰ پوائلڈ ایگ کھا لیتا ہے اور ساتھ میں فریش جیوس فریش جیوس کے علاوہ کچھ بھی ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں مطلب میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو کھانے کی ٹیبل ہے اس کے اوپر ہر چیز جو ہے نا وہ آرگینک پڑی ہو فریش پڑی ہو اگر دودھ بھی پینے رہا ہے بچوں نے تو دودھ میں بھی بچے شہر ڈال کے پیتے ہیں چینی تو بلکل بھی پسند نہیں ہے ان لوگوں کو کیا ہوا تو بڑا ہسمک بچہ ہے ہر بات پہ ہستا رہتا ہے بہت ہسمک بچہ ہے بہت پیارا بچہ ہے تو بس اسی لیے ہر بات پہ ہس رہا ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ ایپل جیوس ہوتا ہے فریش ایپلز جو ہوتے ہیں ان کا جووس ہم نکالتے ہیں ڈبے والا جو ہے وہ جووس استعمال ہم لوگ بلکل بھی نہیں کرتے کبھی بھی میں نے گھر میں ڈبے والا جووس نہیں آنے دیا ایپل کے علاوہ اورنج کا جووس مارٹا کننو مسمی وغیرہ ان کے جووسز وغیرہ ناشتے میں استعمال ہوتے ہیں ناشتہ کر کے فوراں اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ سکول چلے جاتے ہیں مصطفیہ جو ہے وہ بھی سکول جاتا ہے رافے بھی سکول جاتا ہے واسے بھی سکول جاتا ہے تو تینوں کو میں سکول تو ابھی ہمارا کھلا ہی نہیں سکول تو ہمارا پرسٹ نماز کو کھلا ہے رافے بھی کھلا ہے ہمارا پر نہیں کھلا آپ لوگوں کا کھلا رہے بیٹے پرسٹ نماز سے ہمارا کھلا ہے بتانے دو نا مجھے میں کٹ کر دوں گا بعد میں کھلا ہے آپ کا سکول جاتے ہو ایسی بس مزاک کر رہے مزاک کر رہے مزاک کر رہے ہیں نا مزاک کر رہے تو آج بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی مصطفیہ سکول گیا اور آج اس نے مجھے اپنی انگلیش کی کاپی دکھائی اس میں گولڈن سٹار لے کے آیا ہے مصطفیہ اور ٹیچر نے علیدہ سے سمائلی فیس بھی دیا ہے مصطفیہ کو اور ایک جو ہے مصطفیہ کو ٹافی بھی دیا ہے فج والی ہے نا کیا ہوا ہے اور اتنا خوش ہو رہا ہے مصطفیہ کہ مطلب ٹیچر نے ٹافی بھی دیا ہے اور بہت بہت لائک بچے ہیں تینوں بہت ہی لائک بچے ہیں پرفیکٹ بچے ہیں پرفیکٹ فیملی میں نے اپنے گھر میں مطلب ایک پورا جو ہے نظام بنایا ہے آپ یہ سمجھ لیں اچھا پھر جب میں ان کو игра ڈراب کرتا ہوں اس کے بعد میں پھر آفیس چلا جاتا ہوں اور پھر جب ان کو چھٹی ہوتی ہے تو آفیس سے بلوگ کیسے بناتے ہیں اس کو دو تین بجے سے بناتے ہیں اگر آپ آفیس سے بناتے ہیں بیٹا بلوگ کیسے آتے ہیں صبح ایک بجے دپہ کے ایک بجے میں بلوگ کیسے آتے ہیں بیٹے آپ کو پتا تو ہے آپ تو منی آپ سو جاتے ہو نا دس بجے ہم شام کو سکس او کلوک ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں نا تو ولوگ ٹین او کلوک تک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو تقریبا سکس تو سیون آورز ایک ولوگ میں لگ جاتے ہیں صحیح ہے تو وہ شام کو ہوتا ہے نا وہ میں پھر اس کو سکیجول کر کے پھر چلا جاتا ہوں نا آپ تو سو جاتے ہو آپ کو آپ کو نہیں پتا ہے مستوازل میں سو جاتا ہے اس کو اتنا پتا نہیں ہے تو پھر آفس سے چھٹی لے کے نا میں پھر ان کو پک کرتا ہوں سکول سے اور پھر ہم لوگ گھر آ جاتے ہیں دوپہر کے کھانے میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ بلکل بھی کوئی بھی آئل استعمال نہیں کرتے گھی بھی کوئی استعمال نہیں کرتے اگر کرنا بھی ہوتا ہے نا تو ہم لوگ آلیو آئل استعمال کرتے ہیں آلیو آئل جو ہوتا ہے نا وہ بھی آرگینک آلیو آئل ایکسٹرا ورجن جس کو کہتے ہیں وہ آلیو آئل استعمال کرتے ہیں ان کو تو نارمل آئل کی عادت ہی نہیں ہے نارمل آئل کئی باہر کھا بھی لیں تو کھاتے ہی نہیں ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کیا ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا ہم نے پھر اپنا کورما کیسے بنایا تھا نلی نہادی کیسے بنائی تھی اور چکن کی نلی نہادی کیسے بنائی تھی ایک منٹ نا مجھے بات تو کرنے تو بیٹے چکن کورما تھا اوہو ایک منٹ مجھے بات کرنے اچھا تو میں بات کر رہا تھا ہم آلیو ایل استعمال کرتے ہیں اور بریلر چکن تو بلکل بھی استعمال نہیں ہوتا ہم لوگ دیسی چکن لے کے آتے ہیں بلکہ گاؤں سے مرگیاں ہوا آتے ہیں ہم لوگ انٹے بھی ہم لوگ گھر کے ہی جو مرگیاں گھر پہ ہیں نا جو انٹے وہ گھر پر ہی دیتی ہیں مرگیاں بزار سے کبھی بھی ہم لوگ انٹے نہیں لے کے آئے تو ہم لوگ انٹے بزار سے لے کے آتے ہیں اور بزار سے باقی کوئی بیکری کی آئیٹم اس گھر میں آتی ہی نہیں بزار سے پھر اگر بریڈ کیسے آتی ہے صبح ناشتہ کیسے کرتے ہیں بریڈ بریڈ وہ ادھر بیک ہوتی ہے ہماری گھر میں ہاں ہاں بیک ہوتی ہے ہمیں ادھر لے کے آتے ہیں روز رات کو انڈے بھی رات کو روز لے کے آتے ہیں بریڈ بھی روز لے کے آتے ہیں پیٹے ویوز کم ہو جائیں گے آپ کیا کر رہے ہو مجھے کٹ کرنا پڑے گا جگہ جگہ سے ویوز کم ہو جائیں گے ویوز زیادہ آنے چاہیں گے لوگوں کو ہلتی رائٹ کے بارے میں بتائیں گے تو ویوز آنے گے اچھا اس طرح بیٹ جو نا صحیح ہو ایسے کر کے بیٹ جو سہی آپ نے ایکٹ ایسے کرنا ہے جیسے نورمل ایکٹ ہو رہا ہے مطلب یہ بھم نے چیزیں بتانی ہیں لوگوں کو بیٹے ویوز زیادہ آنے گے جھوٹ ہو رہی بطانے اچھا چولو جی تو دوپیر کے کھارے میں ہم لوگ یا تو فش استعمال کرتے ہیں یا پھر مطن استعمال کرتے ہیں اور مطن بھی جو ہوتا ہے وہ ہمارا دیسی مطن ہوتا ہے اور فش بھی ہماری فریش ہوتی ہے فارم کی فش ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں دریا کی فش ہوتی ہے اور مصطفی کو تو فش بہت ہی زیادہ پسند ہے بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے کل بھی مصطفی نے بار بی کیو فش کھائی ہم نے گھر پہ ہی بنائی بار بی کیو فش تو بہت مصطفی کو بار بی کیو فش بہت پاسند نہیں یہی جت نہیں کل بھی کھائی در میں نہیں کھائی با ملک ان کو تو بتانے دو ان کو تو بتانے دو ان کو بتانے دو تو اسی طرح پھر ہماری دوپیر کی روٹین چلتی ہے اس کے بعد ہم گرم پانی استعمال کرتے ہیں ٹھنڈا پانی نہیں ہم پیتے کھانے سے پہلے گرم پانی استعمال کر لیتے ہیں کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد ہم پانی بھی نہیں پیتے اس کے بعد پھر شام کے ٹائم ہم لوگ سیلڈ کھاتے ہیں مصطفیٰ کو سیلڈ بہت پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے سیلڈ پھر کٹ کرنا پڑے گا مجھے آپ کے چارے ویڈیو نہ بناؤں میں ہے آپ کے چارے ویڈیو نہ بناؤں ویڈیو یہ طرح سے میں کٹ کروں تو مصطفیٰ کو سیلڈ بہت زیادہ پسند ہے مصطفیٰ سیلڈ کھاتا ہے رافے بھی سیلڈ کھاتا ہے واسے بھی سیلڈ کھاتا ہے ایک سیلڈ کا سیشن ہوتا ہے چائے ہم لوگ بلکل بھی نہیں پیتے ہمارے دھر میں چائے نہیں بنتے دودھ پیتے ہیں لوگ فریش ملک پیتے ہیں گوالے کا دودھ ہم لوگ بلکل نہیں منگواتے کوکو پاورڈر کے ساتھ پیتے ہیں نہیں نہیں کوکو پاورڈر کان سے آگیا صرف دودھ پیتے ہیں دودھ میں شہر ڈال کے پیتے ہیں اور کوکو پاورڈر چینی بلکل استعمال نہیں کرتے ہیں اور پھر اسی طرح پھر ہم شام کو واک پہ نکل جاتے ہیں سکول کا کام شام کر کے پھر ہم واک پہ نکل جاتے ہیں یہ لوگ واک کرتے ہیں میں اور رافے جوگنگ کرتے ہیں اور فٹنس کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد پھر رات ہو جاتی ہے رات کو بھی وہی اسی طرح ہم کھانا کم کھاتے ہیں اور سونے سے ہم لوگ تقریباً دو ڈھائی گھنٹے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہمارا کھانا کیونکہ ویسے بھی دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں کھانے کو حضم ہونے میں اس لئے کھانا دو ڈھائی گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے اور رات کو ہم زیادہ تر بوائلڈ فوڈ یوز کرتے ہیں مطلب ویجیٹیبلز بوائل کر لیں دیسی چکن جو ہے وہ بوائل کر لیا مٹن کو بوائل کر لیا یخنی برالی اس ٹائپ کا فوڈ جو ہے ہیلڈی فوڈ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بچے پسند بھی کرتے ہیں اتنے مسالے وغیرہ سپائسی فوڈ بچے نہیں پسند کرتے ہیں جس میں مرچ مسالے وغیرہ ہوں پھر ہم داززین گوست پیپر برالی نڈرلز کی تو ویڈیو بھی ہے اس پر وہ ہم نے کیسے کھل سارے پول کھول دو ہر جگہ سے مجھے کٹ کرنی پڑے گی ویڈیو پول کھول دو سارے آپ دو ہم نے نڈرلز کھانی ہے سپائسی واری ایک تو گوست پر برالی کھل جائے آپ کسے کر سکتی ہیں آپ کھل جائے چھل جائے چھل جائے تو اس طرح پھر یہ ہماری رات کی روٹین ہے رات کو ہم لوگ پھر تقریباً کھانے کے دو ٹھائی گھنٹے کے بعد ہم لوگ سو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پورے دن کی روٹین ہوتی ہے اس میں سے میں کچھ شاید میسنگ بھی کر گیا ہوں جوس ہم صبح بھی پیتے ہیں دو ٹائم جوس پی لیتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں تو سب کچھ اورگینک ہمارے گھر میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی جو ہیں وہ اورگینک چیزیں استعمال کریں اور اسی طرح سے اپنی ڈائٹ کو رکھیں تو آپ لوگ ہیلڈی رہیں گے تو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولی گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو سو مچ ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹے دیکھو اتنی ویڈیو بنا لیا مجھے کٹ کرنی پڑے گی بیچ میں سے ساری خراب کر دیا آپ نے سارا کچھ اس طرح کرتے ہیں جھوٹ تو نہیں بتانا ہوتا ہوتا ہے بیٹے جھوٹ نہیں ہے اب ہمیں تو پتہ نا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں لیکن ہم نے بتانا تو تھا نا ان کو ڈائٹ کا کہ اچھی ڈائٹ ہیلتی ڈائٹ کیا ہوتی ہے تو یہ جھوٹ تو نہیں ہوتا یہ جھوٹ ہوتا ہے یہ جھوٹ یہ جھوٹ اچھا بس ٹھیک ہے میرا گام ہو گیا اب آپ جائیں اب آپ کھیلیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی ہے پھر ویوز نہیں آتے ہیں ہاں اب بس انہیں لگوں چلے اوکے